بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبد الرحمن اور آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ابھی دوستو میں نے اس چینل پر ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں یوٹیوب کا کمپلیٹ کورس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں ساری ویڈیوز انشاءاللہ موبائل فون پر ہی بناوں گا لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کا میں یوز نہیں کروں گا کیونکہ موسٹلی جو پیپل ہیں ان کے پاس موبائلز ہی ہوتے ہیں انڈرویڈ ہی زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس لئے انشاءاللہ میں انڈرویڈ موبائل پر ہی ساری چیزیں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ یوٹیوب کا چینل بنانے سے لے کر انشاءاللہ انڈ مونیٹیزیشن تک آپ کو میں کمپلیٹ کائٹ کروں گا کمپلیٹ طریقہ بتاؤں گا اس میں یوٹیوب کا چینل بنانا اور اس کے بعد ویڈیو کس طرح آپ بنائیں گے ٹولز کونٹ کونٹ سے آپ کو یوز کرنے ہیں اس کے بعد ویڈیو جو اڈیٹنگ کی کونٹ سے اپلیکیشن آپ کو یوز کرنی ہے اور وہ اپلیکیشن میں کس طرح آپ نے ویڈیو اڈیٹنگ کرنی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا اور یوٹیوب کا جو تھامبنیل یہ جو اوپر لگا ہوتا ہے یہ والا تھامبنیل یہ کس طرح بنا ہوگے پروفیشنل تھامبنیل اس کے علاوہ یوٹیوب کا ٹائٹل ڈسکرپشن ٹیگز سبھی چیزیں یوٹیوب کو رینک کی طرح کرنا ہے انشاءاللہ ساری چیزیں میں اس کورس میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ کورس پسند آئے گا تو آج یہ کورس کی جو پہلی ویڈیو ہے اس میں پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب کے بارے میں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھئی یوٹیوب کیا چیز ہے اس میں ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں مطلب ویڈیو کانٹنٹ اپلوڈ کیا جاتا ہے لیکن زیادہ تار لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یوٹیوب پیسے کس چیز کے دیتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ویوز کے پیسے یوٹیوب دیتا ہے اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ لائک کے پیسے ملتے ہیں آج میں یہ آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ یوٹیوب کس چیز کے کریٹرز کو پیسے دیتے ہیں یوٹیوب والے اور کیوں دیتے ہیں وہ پیسے اور وہ اپنی جیب سے دیتے ہیں یا کہاں سے دیتے ہیں تو فار ایکزمپل میں ایک ویڈیو کو اسی ویڈیو کو میں پلے کرتا ہوں جی ہاں دوستو یہ بہت اچھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے جب ویڈیو اپلوڈ کیا نا تو یہ دیکھیں کہ آگیا ہے ایڈوٹائزمنٹ یہ سکپ سروے ٹھیک ہے کبھی کبھار یہاں پہ ایڈ آ جاتا ہے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے سکپ ایڈ ابھی سروے آ گیا ہے تو اس طرح یہ جو چیز آتی ہے نا اصل میں یوٹیوب یہ دیکھیں نیچے ٹائمنگ چال رہی ہے اگر آپ اس کو سکپ کر دیں گے تو یہ ہٹ جائے گا اگر آپ اس کو ٹوٹل دیکھیں ابھی دیکھیں چار سیکنڈ کر آ گیا اس چیز کے دوستو یوٹیوب پیسے دیتا ہے ویوز کے لائکز کے سبسکرائب کے پیسے یوٹیوب والے نہیں دیتے صرف اسی چیز کے یوٹیوب والے پیسے دیتے ہیں یہ جو ایڈ آتا ہے یہ ایڈ بسکلی یوٹیوب والوں کا نہیں ہوتا یہ کچھ برینڈز جو ہوتے ہیں اور جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ اپنا مطلب ایک مشہوری کے لیے یوٹیوب کو اپنے ایڈ ایڈز دیتے ہیں یوٹیوب والے جو ہے نا وہ اس پہ چلاتے ہیں آپ کی ویڈیوز پہ اور اس سے جو ریوینی ہوتا ہے جو مطلب جس نے ایڈ دیا ہوتا ہے وہ پیسے دیتا ہے فار اگزمپل وہ اگر ایک ایڈ کے لیے فار اگزمپل سو روپیہ دے رہا ہے کہ میرا ویڈیو ایڈ دکھائیں میں سو روپیہ دوں گا تو اس میں سو میں سے جو فورٹی فائیو روپیز ہیں وہ یوٹیوب والے رکھ لیں گے اور جو ففٹی فائیو روپیہ ہیں وہ آپ کو دیں گے مطلب فورٹی فائیو پرسنٹ یوٹیوب رکھتا ہے خود اور جو ففٹی فائیو پرسنٹ کریئیٹر کو دیتا ہے تو اب ہم کوئی اور ویڈیو پلے کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ ایڈ دو تین طرح کے ایڈ ہوتے ہیں ایک تو ویڈیو ایڈ ہوتا ہے جو کہ ہم یہ دیکھیں دوسرا بھی آگیا ایڈ ایک ویڈیو ایڈ آتا ہے دوسرا یہ والا ایڈ آتا ہے یہ دیکھیں نیچے یہ اپلیکشن اگر آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کے یوٹیوب کو پیسے ملیں گے یوٹیوب فورٹی فائی پرسنٹ خود رکھے گا اور ففٹی فائی پرسنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گا تو بسکلی یوٹیوب اس چیز کے پیسے کریئیٹرز کو دیتا ہے یوٹیوب والے نہیں دیتے یہ مطلب جو برینڈز ہوتے ہیں وہ اپنی پرموشن کے لیے ایڈ یوٹیوب کو دیتے ہیں یوٹیوب والے آگے آپ کی ویڈیوز میں جو ہے نا وہ چلاتے ہیں تو اس سے جو ریوینیو ملتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کبھی ایک بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ دو تین ییلو نشان بنے ہوتے ہیں وہ بسکلی ایڈ ہوتے ہیں تو آپ کو یہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یوٹیوب کس چیز کے پیسے دیتا ہے ویوز جاہے لاکھوں کروڑوں آئیں ویوز کے پیسے نہیں جتنی بار یہ ایڈ آئے گا اتنی بار جو ہے نا وہ کریئیٹر کو کچھ نہ کچھ ریوینیو ضرور ملے گا اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یوٹیوب کس چیز کے پیسے دیتا ہے ابھی انشاءاللہ یوٹیوب کے چینل کیسے بنانے ہیں وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا ابھی فی الحال جو ہمارا فرس سٹیپ ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ آپ نے گوگل کروم میں جانا ہے کیونکہ آپ نے ایک اپنا برینڈ بنانے ہیں تو آپ آپ نے جس کا جو نیم ہے وہ سوچ سمجھ کے رکھنا ہے آپ کے سیم اکاؤنٹ سیم نیم ہونے چاہیے سوشل میڈیا کے آل فر ایکزمپل اگر آپ یوٹیوب پر کسی نام سے اپنا چینل پر آتے ہیں تو فیس بک پر بھی آپ کا ہونا چاہیے انسٹراغرام پر بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ جتنے بھی سوشل پلیٹ فارم ہیں ان سب بھی میں آپ کا جو ہے نا وہ سیم نیم ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے اپنا یوزر نیم سوشل میڈیا یوزر نیم چاہ کر لکھیں گے ہم تو سرچ کریں گے اگر گوگل میں تو یہاں پہ فر ایکزمپل اس ویب سائٹ پہ ہم کرتے ہیں جناب کلک کلک کرنے کے بعد جو بھی آپ لوگوں کو آپ کا یوزر نیم چاہیے فر ایکزمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں ابھی وائی ٹی کورس اردو ٹھیک ہے جی اس کو کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو سرچ کر لینا ہے سیمپل سرچ آپ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نیچے شو ہو جائے گا کہ یہ یوزر نیم یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ اس نیم سے آپ یو دومین لیں گے وہ بھی آپ کو مل جائے گی یہ گوڈ کا نشانہ ہے ٹک کا نشانہ ہے یہ فیس بک بھی ٹوٹر بھی اس کے علاوہ ٹیمبلر ریڈٹ سب بھی جو پلیٹ فارم ہیں نا سوشل میڈیا کے ان میں یہ یوزر نیم اویلیبل ہے یعنی آپ نے سب سے پہلے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو یوزر نیم آپ رکھنے جا رہے ہیں جو نیم رکھنے جا رہے ہیں وہ سوشل پلیٹ فارم پر پہلے تو نہیں کسی نے رکھی ہوئے تو یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اپنی چیز پہلے دیکھ لینی ہے یہ دیکھنے کے بعد اگر آپ کے پاس جیمیل کا اکاؤنٹ ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ ایک جیمیل کا اکاؤنٹ بنائیں میں ابھی آپ کو جیمیل کا اکاؤنٹ بنانے کا بھی اسی ویڈیو میں سکھاؤں گا تو آپ نے گوگل میں لکھنا ہے create جیمیل کیونکہ جیمیل کی جو آئی ڈی ہے وہ آپ کو ضرور چاہیے ہوگی اس کے لئے آپ نے فرسٹ لنک پہ جسٹ کر دینا ہے کلک اس والی لنک پہ کلک کرنا ہے آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ نے create an account پہ کلک کرنا ہے کیونکہ میں انشاءاللہ آپ کو complete طریقہ بتاؤں گا جیمیل اکاؤنٹ بھی اس لئے میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گا جیمیل اکاؤنٹ بنانا بھی تو آپ نے یہاں پہ اپنا فرسٹ نیم دینا ہے ایک بات کا آپ خیال رکھیں کہ آپ نے یہاں پہ یوٹیوب کے لئے جب آپ نے جیمیل کا اکاؤنٹ بنانا ہے یہ دیکھیں فرسٹ نیم سیکنڈ نیم اس کے بعد یہاں پہ یوزر نیم جیسا کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں وائٹی اردو کورس تو یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پاسورڈ دینا ہے میں یہاں پہ ابھی پاسورڈ لکھ لیتا ہوں پاسورڈ لکھنے کے بعد میں نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں اگر یہاں پہ ہمارا یہ یوزر نیم اویلیبل ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ہو جائے گا اگر آپ کا مطلب یہ یوزر نیم جو میں نے یہ والا لکھا ہے اگر یہ اویلیبل نہیں ہوگا تو وہ ادھر سجیسٹ کرے گا تو آپ ان میں سے کوئی چوز کر لیں تو یہاں پہ اپنا آپ اپنا نمبر دے سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے اوپشنل ہے اگر آپ دینا چاہیں بہتر یہ ہے کہ آپ دے لیں کل کو اگر آپ کا جو آپ پاسورڈ وغیرہ بھول جاتے ہیں تو آپ اس کو ریکوور کر پائیں گے تو یہاں پہ ریکووری ای میل میں آپ اپنا جو پہلے آپ کے پاس کوئی ای میل ہے تو آپ وہ دے سکتے ہیں یہاں پہ اپنی ڈیٹ آف برث جو ہے وہ کریکٹ لکھنی ہے کیونکہ اگر آپ یہاں پہ غلط لکھیں گے تو جب آپ کی مطلب مونیٹیزیشن آن ہو جائے گی آپ کو یوٹیوب ارننگ شروع کر دیں گے تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اگر آپ کی یہاں پہ ڈیٹ آف برث غلط ہوگی تو آپ نے یہاں پہ اگزیکٹ لی اپنی جو بھی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے لکھنے کے بعد یہ جینڈر آپ سیلیکٹ کریں اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کپٹن پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو پرائیویسی اینڈ ٹرمز کے بارے میں کہا جائے گا تو آپ نے ان کو اگری کر لینا ہے اگری کرنے کے بعد جناب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا یہ آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے فائنلی اب آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے یہاں آپ سے جانا ہے سیکیروٹی میں یہ آپ نے ضرور کام کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ٹو سٹیپ ویریفکیشن جو ہے اس کو آف ہے تو آپ نے اس کو آن کر لینا ہے کہ جب بھی آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو آپ کو ایک موبائل پر کوڈ آئے گا پین کوڈ آئے گا تو تب ہی آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکسیس کر پائیں گے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ نیکسٹ کرنا ہے چلے میں اس کو کاری لیتا ہوں اپنے یہاں سے کرنا ہے جناب نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا جو کنٹری کوڈ ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ نمبر دینا ہے میں ابھی اس کو نہیں لگانا چاہتا اس لیے میں اس کو نہیں کروں گا تو آپ نے یہاں پہ ٹیکسٹ میسج مطلب لینا ہے یا کال فون کال تو آپ ٹیکسٹ میسج کو ہی رہنے دیں اور یہاں سے اپنا نیکسٹ کریں تو آپ کو کوڈ آئے گا آپ کوڈ یہاں پہ لکھ دیں گے تو آپ کا جو جی میل اکاؤنٹ ہے وہ سکیور ہو جائے گا انشاءاللہ وہ کوئی بھی ہیک نہیں کر پائے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ آپ یوٹیوب کس چیز کے پیسے دیتا ہے کیونکہ سب سے پہلی بات یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یوٹیوب کس چیز کے آپ کو پیسے دیتا ہے دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ یوزر نیم آپ کو پہلے چیک کرنا ہے کہ وہ اویلیبل ہے یا نہیں تیسری چیز ہم نے جی میل کا اکاؤنٹ بنانا سکھا ہے انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے نیکسٹ سٹیپ جو ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے دوستو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز آپ کومنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو کومنٹ کا ریپلائے دوں گا اور پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ میری خوصلہ فضائی ہو سکے اور میں انشاءاللہ نیکسٹ اور اس سے بھی اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں تو آج کیلئے یہی تھا کافی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ